الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین اما بات قرآنی عربی سی کے آسان اور تیز رفتہ طریقے سے ثبت نمبر اٹھارہ باب استفاعل مزید کا آٹھا باب ہے اور آخری باب سلسلسل مزید کے آٹھا باب تھے پہلے باب فعل تفعیل مفاعلہ تفعول تفاعل افتیال انفعال استفاعل آٹھا باب ہے پہلا باب تھا باب فعل تفعیل مفاعلہ تفعول تفاعل افتیال انفعال اور آج ہم پڑھیں گے استفاعل آٹھا باب ہے اب اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا قریب ہی ٹیسٹ ہوگا کہ ایک لفظ دیا جائے گا اس سے آپ اس کو آٹھ کے آٹھا باب میں آپ میں چینج کرنا ہوگا تو آج ہم پڑھیں گے باب استفاعل باب استفاعل کے لیے ہمارے پاس مشک کے لیے جو لفظ ہے استغفرا یستغفرا استفارا ہے کسر سے لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ چون لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے جن کا باقی جب میں مادات کے ادبار کے علاوہ چارسو سولہ مرتبہ استعمال ہوا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک دعا ہے بلکہ ایک پشتے سبق کے لیے ایک مثال دی گئی ہے کہا کہ سیلے بھی پہچانیے جو بھی سمجھئے تب جمع بھی چخص کیجئے کفار کی پیروی کا خسارے کا سودا یعنی اگر فیشن سے لے کر کسی بھی چیز میں جو کلچر اور تمدن یا مذہب کے لحاظ سے یا جو چیزیں ہمیں نقصان دیتی ہیں نظری فکری طور پر یا اخلاقی طور پر اس میں اگر ہم کفار کی پیروی کریں گے تو یہ بڑا خسارے کا نقصان ہوگا تو اس کے لیے آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللہذین آمن یہ تمام الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں یا ایوہ بھی گزر چکے ہیں اے مخاطب کے لیے اللہذین 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 پڑھ چکے ہیں آمنو آمن یومنو ایمانا بابی فالہ ایمان لائے ان عرف ایشارت ہے تو تیو اطاع یو تیو ارادا یوریدو کی طرح اطاع یو تیو اطاعتا ارادا یوریدو ارادتا اقاما یقیمو اقامتا تو تیعونا سمت اگر تم اطاعت کرو اللہذین ان لوگوں کی یہ لفظی پڑھ چکے ہیں کفر 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 پڑھ چکے ہیں یا ردوکم رد یا ردو مرہ یا مرہ مزافے دوسرا سمک شاہ جی ہم نے پڑھا تھا مزاف کا یا ردوکم یا ردو یا ردانے یا ردون یا ردو لٹا دیں گے تم کو عالی عقابکم تمہاری ایڑیوں کے بل فتن قالیبو پھر تم ہو جاؤگے خاسرین نقصان اٹھانے والے تو آج کل یہی ہے کہ اس فیشن کلچر سے لے کر مختلف طریقوں سے ہمارے ہاں لوگ کفار کو فولو کرتے ہیں مختلف چیزوں میں اور اس کا نتیجہ انجام نقصان ہی کے صورت جے تو آج کا نیا سبق ہمارا ہے بابی استفان جس کا تین عرف سے زائد ہوتے ہیں تین عرف زائد ہوگی دیکھیں اور بعض جگہ میں علف نہیں صرف سینتا تو تمام سے کو ملے گا ماضی میں تین ہوگے جیسے اس کی مثال ہے استغفارا استکبارا استمتعا استمتعا دیکھیں اس میں غائن فارا اصل تین رفض ہے غفارا اس کے ساتھ علف سینتا کے اضافہ ہو گیا استقبارا اصل میں کابارا کابارا عروف اصدیہ روٹ اصل یہ ہے علف سینتا باب کی علامت ہے استمتعا علف سینتا یہ زائد ہے مطاعن اکثر آتا ہے یہ اصل لفظ ہے تو سب سے پہلے ماضی کی گرنان بہت آسان ہے دیکھیں گا صرف غفارا 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 غفارتا غفارتما غفارتو غفارنا صرف اس کے ساتھ استغ غفارا غائن کی زبر کی جائے غائن کو ساکن کر دی گا تا کو لگا دیا باقی یہ آخری میں دیکھیں جو چینجنگ ہم شروع میں پڑ چکے تھے یہی گردان ہم نے پہلی پڑی تھی وہی ایسے صرف علف سینتا کا لفظ کے شروع میں اضافہ ہوئے باقی کوئی نہیں ہوئی جی میں اشارہ کروں گا اور ترجمہ کروں گا آپ بھر بھی الفاظ پڑھئے گا معافی مانگی اس ایک مرد نے استغفرہ معافی مانگی ان دو مردوں نے استغفرہ معافی مانگی ان سب مردوں نے استغفرہ معافی مانگی آپ ایک مرد نے استغفرہ معافی مانگی آپ دو مردوں نے استغفرہ معافی مانگی آپ سب مردوں نے استغفرہ معافی مانگی ان دو عورتوں نے استغفرہ معافی مانگی ان سب عورتوں نے استغفرہ اس تغفرنا اس تغفرنا جی اس کو تین مرتبہ کہیے گا اس تغفرنا اس تغفرنا ون ٹائم مور ایک مرتبہ اور کہیے گا اس تغفرنا جی معافی مانگیے آپ ایک عورت نے اس تغفر تھی مغفرت طلب کی آپ دو عورتوں نے اس تغفر تمہا مغفرت مانگی آپ سب عورتوں نے اس تغفر تو نہ معافی مانگی میں ایک عورت نے اس تغفر تو معافی مانگی ہم سب عورتوں نے اس تغفرنا جی دیکھے گا مشکل نہیں ہے صرف علیف سین تا کا اضافہ ہوگا اس تغفر اس تغفر اس تغفر اس تغفر تو اس تغفر تو اس تغفر تو اس تغفرنا استغفرت استغفرتا استغفرنا استغفرتی استغفرتو ما استغفرتن استغفرتو استغفرنا اب اس کے بعد مزارکی گردان ہے جی مزارکی گردان میں بلکل آسان اسی کی طرح درمیان میں صرف سین تاکہ اضاف ہو گیا جی میں ترجمہ کروں گا آپ عربی الفاظ پڑھئے گا معافی مانتا ہے وہ ایک مر معافی مانتے ہیں وہ دو مر معافی مانتے ہیں وہ سب مر یستغفرون معافی مانتے ہیں آپ ایک مر تستغفرون معافی مانتے ہیں آپ دو مر تستغفرانے معافی مانتے ہیں آپ سب مر تستغفرون معافی مانتے ہیں ایک مر استغفرون معافی مانتے ہیں ہم سب مر نستغفرون معافی مانتے ہیں وہ ایک اور تستغفرون مغفرت طلب کرتی ہے وہ دورتے مغفرت طلب کرتی ہے وہ سب ہوتے اسٹاقفر نہ مغفی مانگتی ہے آپ سب ہوتے اسٹاقفر نہ مغفی مانگتی ہے آپ سب ہوتے معافی مانگتی ہوں میں ایک اور ہے معافی مانگتی ہوں آپ سب ہوتے ہیں آپ کے پاس ایک منٹ ہے مزارکی کردان کو ذرا اونچی آواز سے پڑھئے گا سب مائک کھول کر کے مجھے انداز ہو جائے کہ کتنی کی زبان اچھی چل رہی ہے جی بسم اللہ شروع کیجئے گا جی پھر کر دیتے ہیں ارہم بلہ شب کے لیے آسان ہے تستغ فیرنا تستغ فیرنا تستغ فیرانی تستغ فیرنا یستغ فیرنا تستغ فیرنا اور یہ درمیان میں وائد موننس کا ہے تستغ فیرین مشکل نہیں ہے آسان ہے امر اور نیل کی گردان وہ بھی بہت آسان ہے امر مزارک کے ان چھ سیگوں سے بنا گیا ہے جی یہ چھ سیگیں ہیں چوریالک پلر کی تا کو اٹھا دیا ہے اس کی جگہ کیا لگائیں گی حمزہ وستی اور حمزہ وستی کو زیر دیں گے زبر دیں گے پیش دیں گے مزید کے تمام عبوام میں جہاں بھی حمزہ وستی آئے گا زیر کی ساتھی آئے گا تو استغ اور آخر میں جزم دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا استغ استغفر 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 جی میں اشارہ کروں گا آپ ساتھ ساتھ پڑھئے گا استغفر 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 جی استغفر نہیں لا تاستغفر لا تاستغفر لا تاستغفر نہیں لا تاستغفر دوبارہ پڑھئے گا نہیں لا تاستغفر ہاں لا تستغفر لا تستغفر لا تستغفر لا تستغفر لا تستغفر لا تستغفر بہت اچھا جی ایک دفعہ غشتہ الپاس کو دیکھ لیجئے گا استغفر معافی طلب کرو معافی ماغو آپ اکمت استغفرا استغفرو استغفری استغفرا استغفر لا یہاں یہ ایک لفظ غلط ہو گیا یہاں لفظ آنا چاہیے تھا استغفرا اور یہاں استغفرو لکھ دیا گیا ہے استغفرا یہ لفظ غلط سے دیکھے گا یہاں یہ بلکل یہی لفظ آنا چاہیے تھا استغفرا لیکن یہاں یہ لفظ دوبارہ آ گیا ہے استغفرو اس کو دیکھ دیجئے گا لا تستغفر لا تستغفرا لا لا تستغفرو لا تستغفری لا تستغفرا لا تستغفرنا ہمارا اور نہیں جی اسے فائم پڑھیں گے مستغفرون مستغفرانی مستغفرونا مستغفرتون مستغفرتاني مستغفرتان جی وادا چا اسے مفہول مستغفرن مستغفراني مستغفرون مستغفرتن مستغفرتاني مستغفراتن جی وادا چا مستغفیرون مستغفراتانی مستغفرانی 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 ایک مل معافی طلب کیے جانے والے دو مل معافی طلب کیے جانے والے سب مل جے تو یہ عمل نہیں صفائل مفہول گردانہ ہماری مکمل ہوئی اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دوسری کچھ گردانی ہے چار گردانوں کا ہمارے پاس وہ ہے جے ایک لم جازمہ لم جازمہ گیا لن ناسبہ گئی ماضی مجہور مزار مجہور سب سے پہلے لم جازمہ تین عمل کے ساتھ مصود معنی کو منفی میں کر دے گا زمانہ مستقبل سے ماضی میں کر دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ساتھ الفاظ کے آخر میں جذم دے گا جیسے یہ نظر آ رہی ہے ساتھ سیگہوں کے آخر سے نون کو گرائے گا جیسے ان دونوں میں نظر آ رہی ہے اور دو سیگوں میں کوئی بھی تبدیلی آخر میں نہیں کرے گا جی تو گردان ہے مارے پاس لم یستغفر کیا معنی کریں گے لم یستغفر نہیں معافی طلب کی اس ایک مرد نے جی پاسٹرنس میں چل جگہ نہیں معافی طلب کی اس ایک مرد نے اور لم تستغفری اس کا کیا معنی کریں گے یہاں پر بھی غلطی ہو گئی یہاں لگانی چاہیے تھی یہاں نہیں لگائے لم تستغفر لم تستغفر دونوں جگہوں میں آ گیا جی تو ایک دفعہ گردان دیکھ لیتے ہیں لم یستغفر لم یستغفر لم یستغفر لم تستغفر لم تستغفر لم تستغفر لم یستغفر وہ ایک سکھا گیا جس میں کوئی تبدیل نہیں دے لم تستغفری لم تستغفر لم تستغفر دوسرا سکھیں جس میں آخر میں تبدیل نہیں دے لم استغفر لم نستغفر جی تو لم تستغفر اس کا کیا معنی کریں گے نئی معافی طلب کی ان سب عورتوں نے نئی معافی طلب کی ان سب عورتوں نے برکر ٹھیک ہے اس کے بعد آ گیا دوسرا لن ناسمہ یہ کی اس کا عمل کیا ہے یہ بھی تین طرح کا سات سیگھوں میں آخر میں زبر دیں گے لم یستغفر لم تستغفر اچھا نہیں یہ سیگھا ٹھیک ہے میں نے ویسے کہہ دیا کہ اس میں غلطی ہے کوئی غلطی نہیں ہے برکر ٹھیک ہے جی لن تستغفر لن تستغفر دونوں میں زبر ہے اور اس کے علاوہ سات سیگھوں کے آخر سے نون کو گرائیں گے جیسے تسنیہ جمع کے چار سیگھوں یہ ہو گئے اور ایک دو تین یہ ہو گئے ساتھ اور دو سیگھوں میں کوئی عمل نہیں ہوگا تو چار لفظی طور پر آخر میں زبر دے گا سات سیگھوں میں سات سیگھوں سے نون کو گرائیں گے اور مانا مصمت کو منفی میں کہ نفی میں آئے گا کہ ہر گز اور دوسرا حال سے مانا مستقبل میں چلے گا جائے گا کہ ہر گز معافی نہیں مانگے گا وہ ایک مرد لن یستغفر کیا مانوگا لن یستغفر ہر گز معافی نہیں مانگے گا وہ ایک مرد لن یستغفر لن یستغفر لن یستغفر دونوں میں فرق سمجھئے گا اس کو کہتے ہیں لم جازمہ یہ معنی کو اٹھاتا ہے بلکل پاسٹ ملے جاتا ہے اور لن ناسبہ یہ معنی کو اٹھاتا ہے وہ فیچر میں آخری حد ملے جاتا ہے دو زمانوں کے لحاظ سے ایک ادھر ایک ادھر دوسرا یہ جزم دیتا ہے یہ زبر دیتا ہے لفظ کے لئے اور باقی ساتھ سے دونوں کا کام ہے نون کو گیرانا جے تو تقریباً اب ان کا معنی کلیر ہوتا جائے گا اب آجاتے ہیں ماضی مجھول کی دار جے ماضی مجھول اس تو غفیرہ کیا قائد ہے ماضی مجھول بنانے کا سیکنڈ لاس کو زیر دیتا ہے اور اس سے پھلے کو پیش دیتا ہے جے بلکل ٹھیک ہے سیکنڈ لاس کو زیر دے دی اس تغ فرہ سے سیکنڈ لاس یہ فاتح اس کو زبر دی اس سے پہلے یعنی پیچھے جو جتنے متعلق تھے اس تغ علیف کے نیچے زیر تھی تابر زبر تھی تو یہ دو یعنی متعلق تھے ان کو پیش دیتی ساکر اپنی جگہ پر رہے تو یہ بن گیا اس تغ فیرہ اس تغ فیرہ اس تغ فرہ تھا تو کیا ہوا سیکنڈ لاس راس سے پہلے فاتح اس کو زیر دے دی اس سے پہلے تا اور حمزہ متعلق تھے دو لوگ پیش دے دی تو اس تغ فیرہ 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 اس تغفرہ معاف کیا اس ایک معافی طلب کی اس ایک مرد نے اس تغفرہ اس کا معنی ہو گیا معافی طلب کیا گیا وہ ایک مرد یعنی اس ایک مرد سے طلب کی گئی کہ تم معافی مانگو جی یوس تغفرہ کیسے بنائی گا مزارے مجھو حالت مزارے کو پیج دے کے باقی سب کو زبر دے دی ہے بلکل دے کے سیکنڈ لاس کو زبر دے دی سیکنڈ لاس کو زبر دے دی یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں علامت مزارے کو پیج دے دی اور سیکنڈ لاس کو زبر دے دی آخر مقبر آخر کو زبر دے دی تو یس تغفرہ سے بن گیا یوس تغفرہ مزارے میں دو ہی عرف چینڈ ہوں گے علامت مزارے کو پیش یعنی علفت ہے ان کو جو بھی ہیں اور ماقبل آخر کو زبر یوس تغفرہ غر سے دیکھے گا آیات ہیں مرے پاس پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن وَلَو وَلَو کا کیا مانا کریں گے اور اگر اور اگر لَو کا مانا ہے اگر اَنَّهُم جی بے شک وہ سب اِذ جب ظلم ہوں ظلمہ 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 ظلم کیا اُس ایک نے دونے یا سب نے انفوسہ ہوں کس پر ظلم کیا جا اُو کا آئیں تمہیں پاس جا اُو کا آ جائیں آپ کے پاس فَسْتَغْفَرُ اَسْتَغْفَرُ تو معافی طلب کریں تم سب معافی اللہ اللہ اگر وہ طلب کریں معافی اللہ کس سے اللہ سے اللہ سے وَسْتَغْفَرَ اور اسی طریقے سے وہ معافی طلب کریں کس سے اللہ وَسْتَغْفَرَ اور معافی طلب کریں لہم ان کے لئے پر رسول کون طلب کریں معافی ان کے لئے رسول وَلَّفَلَبَ یعنی اگر وہ آئیں اللہ سے معافی طالب کرنے کے لیے اور پیغمبر بھی ان کے لیے معافی مانگے کہ اللہ ان کو بخش دے تو اللہ پاک طواب ہے اور رحیم ہے فسبح پڑ چکے ہیں تسبیح کریں پھر تعریف کیجئے گا بحمد رب کا کس طرح اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسمیح کیجئے گا استغفر استغفر معافی طلب کرو بخش طلب کرو اس سے انہو کانتا بابا بے شخ و بابا قبول کرنے اور رحیم پرندے والا استغفر کیا مان ہوگا معافی مانگے لہم کن کے لیے ان کے لیے آو یا لا تستغفر نہ معافی مانگے آپ لہم کن کے لیے ان کے لیے ان تستغفر اگر آپ معافی مانگیں لہم لہم کن کے لیے سبعین مراتن ستہ دفع ستہ دفع اللہ لہم ہرگز معاف نہیں ہرگز معاف نہیں کرے گی اللہ لہم ان کو ذالکا یستیح بیان نہو کفر یوں اللہ رسول اللہ اللہ لا یعجی ادایت نیدلال قوم الفاسقین کس کو فاسق کو اللہ اے اللہ اینا بے شکم نستعین ہم مدد مانگتے ہیں مدد مانگتے ہیں نستعانا آئین اور استعانا تنیع اسی باف سے ہے اور ہی آجوف آئی آجوف مانگتے ہیں آئین 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 اورawa ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں جو اسی باپ سے تعلق رکھتے ہیں استغفرہ ہم پڑھ چکے ہیں ترجمہ آپ کریں گے کوئی لفظ ایسا نہیں جو نہیں پڑھا استغفرہ 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 تکبر کرنا وانم لا يستقبرون پڑھ چکے ہیں استمتعا استمتعا نفع اٹھانا ربنا اے ہماری رب استمتعا فائدہ اٹھایا نفع اٹھایا باعدنا بے بازن ہمے سے بعد میں سفہ سے استمسکا 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 مضبوطی سے تھامے رکھنا فقد یقینا استمسکا مضبوطی سے تھام لیا بالعروت المسکا مضبوط دستے کو استاخرہ 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 مازی کا سکھا ہے استاخرہ محمود الفاہ پیچھے ہونا لا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون دونوں کے اندر باب استفار اسمار ہوا ہے نہ تو ذرہ بار پیچھے ہوگی اور نہ ہی ذرہ بار اپنے ٹائم سے پہلے ہوگی پانچ مزید مثالیں یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے ساتھ جو استقامہ سے یا استعانہ سے ہم باب استفار کے ایک اور گردار بھی پڑھیں گے انشاءاللہ ایک کم ضرور کیجئے گا کہ جو باب استفارہ استفار پڑھے اس گردار کو لکھئے گا بھی اور سنائی گا ضرور اور ابھی ابھی اپنے گروپ میں ایک دوسرے کو سنا بھی دیجئے گا موسیقی